سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز عمران خان اسمبلی توڑ دیں گے لیکن این آروں نہیں دیں گے شیخ رشید کہتے ہیں اپوزیشن نے ملک کو اتنا لوٹا عمران خان کو مہنگائی کرنا پڑی نواز شریف مریم صفدر شاہد خاکان سمیت لی کی رہنماوں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ایف آئی آر کی مطن میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف نشتیال انگیز تقاریر کے ذریعے اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسایا آئین کی بات کرنا وامی مسائل کو جاگر کرنا بغاوت ہے تو ہر روز بغاوت ہو گئی شاہد خاکان اباسی کہتے ہیں ہمت ہے تو سازشے کرنے والے سامنے آئیں پس پردہ کسی کا سہارا نہ لیں سابق کپتان وسیم اکرم کا ایک مرتبہ پھر سی ویو کراچی کی حالت ادار پر ادار افسوس کہتے ہیں بیوی کو یہاں لاکر غلطی کی کرونا مزید چار زندگیاں نگل گیا مواد کی مجموعی تداد چھ ہزار پانچ سو سترہ ہو گئی چھ سو چوالیس نئے کیسز کی تشخیص ملک میں کوئی بھی ادارہ ٹھیک نہیں سب تباہ ہو گئے ہیں وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں انصاف کے بغیر قومیں اور ملک ترقی نہیں کرتے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے چھ سو چوالیس نئے کیسز سامنے آئے جبکہ چار مریض جاں باق ہو گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے چھ سو چوالیس نئے کیسز سامنے آئے جبکہ چار مریض جابہ حق ہوئے تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے چار مریض جابہ حق ہوئے جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے امباد کی تعداد چھ ہزار پانچ سو سترہ ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے چھ سو چوالیس نئے کیسز سامنے آئے ملک میں مجموعی کرونا کیسز کی تعداد 3,15,260 ہو چکی ہے ملک میں کرونا وائرس کے فال کیسز کی تعداد 8,907 ہیں جبکہ کرونا وائرس کے 2,99,836 مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 33,725 ٹیسٹ کیے گئے اب تک ملک میں کیے جانے والے مجموعی ٹیسٹوں کی تعداد 36,44,762 ہو چکی ہے وفاقی وزیر داخلہ برگیڈی ریٹائر ایجاز شاہ کا کہنا ہے کہ ملک میں کوئی بھی ادارہ ٹھیک نہیں سب تباہ ہو گئے ہیں مدید ایوال اس رپورٹ میں ننکانہ صاحب میں تقریب سے خطاب کے دوران ایجاز شاہ نے کہا کہ قیام پاکستان کے بعد ہی ملک مخالف سازشیں شروع ہو گئیں ماضی میں مگوزہ کشمیر سازش کے تحت بھارت کو دیا گیا آج بھی ملک کے خلاف سازشیں جاری ہیں وزیر داخلہ نے کہا کہ انصاف کے بغیر قومیں اور ملک ترقی نہیں کرتے نون لیگ اور پیپس پارٹی نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ملک میں کوئی بھی ادارہ ٹھیک نہیں سب تباہ ہو گئے ہیں تین مرتبہ وزیر اعظم بننے والے بیماری کا بہانہ بنا کر بیرون ملک بھاگ گئے نواز شریف جہاز میں بیٹھے ہی تھے کہ ان کی بیماری ٹھیک ہو گئی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ مریم نواز نے دس ماہ ٹوئٹر اس لیے استعمال نہیں کیا شاید انہیں باہر جانے دیا جائے اپوزیشن کی خواہش تھی کہ ایف ایٹی ایف بل سے قبل نیپ قانون ختم ہو جائے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کیریچ فیکٹری اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کے دوران شیخ رشید نے کہا کہ نون لیگ سے سوالات کیے جس کے جواب ابھی تک نہ آئے مریم نواز نے دس ماہ ٹوئٹر اس لیے استعمال نہیں کیا شاید انہیں باہر جانے دیا جائے اپوزیشن کی خواہش تھی کہ ایف ایٹی ایف بل سے قبل نیپ قانون ختم ہو جائے ان لوگوں نے ملک کو اتنا لوٹا امران خان کو مہنگائی کرنا پڑی امران خان اسیملی توڑ دیں گے لیکن ان کو این آر او نہیں دیں گے وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ ملک میں سیاست زوروں پر ہے لیکن اپوزیشن سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں امران خان ایماندار آدمی ہیں وہ اپنے پانچ سال پورے کریں گے اپوزیشن کے پاس عوام کی طاقت نہیں لاہور میں جلسے کے بعد ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے گیارہ اکتوبر کا جلسہ اٹھارہ تاریخ کو کر دیا کیونکہ ان کا ساتھ کوئی نہیں دے رہا پی ڈی ایم اندر سے متحد نہیں سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل آئے لیکن پیپلز پارٹی کبھی استیفے نہیں دے گی نہ ان کے ساتھ کوئی بندہ ہے نہ ان کے ساتھ کوئی عوام کی طاقت ہے یارہ کو اٹھارہ تاریخ لے گئے ہیں اور جو لاہور میں انہوں نے جلسی کی ہے جو ریگل چاؤں کے بجائے سروس روڈ پر آ کر ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے ہیں شیخ رشید نے کہا کہ 31 دسمبر سے 30 جنوری کے دمیان نون سے شین نکلے گی اور ضرور نکلے گی مریم نواز ایک عورت ہے ان کا احترام ہم پر فرض ہے مریم نواز بتائیں نیپ آفیس میں موبائل کیسے استعمال کرتی رہی میں نے ان سے وعدہ کہا تھا کہ وہ خاتون ہیں خاتون کا احترام کرنا ہم پر فرض ہے یہ بہت چھوٹی بات ہے کہ ایک عورت ذات کا ہم احترام نہ کریں بے شک آپ سے کتنا اتفاق اختلاف کیوں نہ ہو ورنہ میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ ایک سال کیوں بند رکھا اور وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو وہاں فون بواہیا کیے وہ کس کی اجازت سے آپ لاہور نیپ میں فون استعمال کر رہے تھے وزیر ریلوے نے کہا کہ ریلوے میں پینشن کے بہت برے حالات ہیں کابینہ نے اجازت دی تو کل پینشن جاری کر دیں گے ریلوے پر 6.8 ارب ڈالرز خرچ کرنے جا رہے ہیں سات گھنٹے میں ٹرین کراچی سے لاہور پہنچے گی ایم ایل ون اپ گریڈیشن میں نوے فیصد مزدور ہمارے جبکہ دس فیصد چینی ہوں گے نواز شریف مریم صفدر شاہد خاکان اباسی سمیت دیگر لیگی رہنماوں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا مقدمہ شہری کی درخواست پر تھانہ شہدرہ میں درج کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سابق وزیر عظم نواز شریف ان کی صاحبزادی مریم نواز سابق وزیر عظم شاہد خاکان اباسی سمیت دیگر لیگی رہنماوں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا مقدمہ شہری کی درخواست پر تھانہ شہدرہ میں درش کیا گیا مقدمہ میں زفر الحق، خورم دستگیر، اقبال زفر جھگڑا، سلاودین ترمزی، احسن اقبال، شیخ آفتاب، پرویز رشید، خواجہ آسف، رانہ سنہ اللہ، آیاز صادق کو بھی نامزد کیا گیا بیگم نجمہ وحید، بیگم زکیہ شہنواز، تارک رزاق چودری، شیزہ فاطمہ، جاوید اباسی، مہتاب اباسی، جاوید لطیف، مریم اورنگزیب اور دیگر کو بھی ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ایف آئی آر کے مطن میں کہا گیا کہ نواز شریف نیپ قوانین کے تحت سزایافتہ مجرم ہیں اشتیال انگیز تقریر کے ذریعے اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسایا گیا پاکستان کے قوانین سزایافتہ مجرم کو ایسی تقریر اور اقدامات کی اجازت نہیں دیتے سابق وزیر آزم شاہد خاکان اباسی نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف مجرمانہ سادش کا مقدمہ درج کیے جانے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے آخری حربہ استعمال کر لیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد میں پارٹی رہنماؤں کے حمرہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہد خاکان اباسی کا کہنا تھا کہ لاہور کے تھانہ شاہدرہ میں آج ایک شہری بدر رشید نے ملک کے سابق وزراء آزم سابق وفاقی وزراء اور سابق گورنر کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کر آیا انہوں نے مزید کہا کہ اگر سی پیک کی بندشی بات کرنا بغاوت ہے تو ہر روز بغاوت ہوگی اگر ملک کے خلاف سازش کو بینقاب کرنا بغاوت ہے تو ہر روز بغاوت ہوگی اگر کشمیر کے سعودے پر بات کرنا بغاوت ہے تو ہر روز بغاوت ہوگی نون لیگ کے نائب صدر کا کہنا تھا کہ حکومت کار کردگی سے بات کرتی ہے گالیوں سے بات نہیں کرتی وفاقی وزراء سے کہتا ہوں کہ سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا ہے تو آؤ حمد ہے تو ہتکڑی لگاؤ مقدمہ عوام کے سامنے چلاو مسلم لیگ نون حاضر ہے شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ جب کسی کے خلاف بات کرنے کے لیے کچھ نہ رہ جائے تو کہا جاتا ہے یہ بغاوت کر رہا ہے ابھی مسئلہ شروع نہیں ہوا اور بغاوت کا پرچہ درج ہو گیا آپ آج سیاست میں غداری لے آئے ہیں اگر اس ملک کے خلاف سازش کرنا بغاوت ہے تو ہر روز بغاوت ہوگی ہماری بات بڑی واضح ہے سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا ہے تو آؤ حکومت اپنی کار کردگی سے بات کرتی ہے حکومت گالیوں سے بات نہیں کرتی حکومت الزامات سے بات نہیں کرتی مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل احسان اقبال کا کہنا تھا کہ ہر وہ شخص جو پاکستان کے آئین سے روگردانی کرے گا ہم اس کے خلاف جنگ کریں گے کیونکہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا مقصد ہی پاکستان میں آئین اور جمہوریت کی بحالی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے رلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ نائن زرو فائیب نائن فائیب سکس 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 نائن نائن پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ نائن زرو فائیب نائن فائیب سکس سکس نائن نائن پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کول لاؤئر شکھا شاردہ نائن زرو فائیب نائن فائیب سکس سکس نائن نائن کرکٹ سٹار وصیم اکرم نے کراچی کے ساحل پر گندگی دیکھ کر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں بیوی کو لا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرکٹ سٹار وصیم اکرم نے کراچی کے ساحل پر گندگی دیکھ کر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہاں بیوی کو لاکر بہت بڑی غلطی کر دی ہے سابق کپتان وسیم اکرم نے ایک بار پھر سی ویو کراچی کی حالت ازار پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوچا تھا ہفتے کے پہلے روز یہاں آ کر گھومنا پھرنا اچھا لگے گا لیکن لگتا ہے کہ یہاں بیوی کو لاکر بہت بڑی غلطی کر دی ہے جتنی گندگی یہاں پڑی ہے اس کا الزام کسی پر نہیں لگانا بلکہ خود کو اس گندگی کا الزام دینا ہے وسیم اکرم کا کہنا تھا کہ شنیرہ پوری دنیا کو کہتی ہے پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اور یہاں کے لوگ بھی واقعی خوبصورت ہیں لیکن کچھ گندے لوگ بھی ہیں جو سمندر میں گندگی پھینکتے ہیں وسیم اکرم نے سوشل میڈیا پر نصیحتیں کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جن کو نصیحتیں کرنے کا شوق ہے وہ اب نصیحتیں کریں آپ بتائیں کہ کیسے لوگوں کا مائنڈ سیٹ تبدیل کریں واضح ہے کہ وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرہ اکرم کراچی کے ساحل پر پھائلی گندگی اور صفائی کے ناکس تدین انتظامات پر اپنی برہمی کا اظہار کرتی رہتی ہیں